بریٹا والے بابا کے دروار سے مرگو اور بکری کی بلی چڑھانے سے ہوتی ہے لوگوں کی منوکامنا پوری بیپریہ سے گیارے کلومیٹر کی دوری پر رستے تھے بریٹا بابا کا پراشین دو سو سال پرانا مندر جہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں بتایا چاہتا ہے کہ لوگ اپنی منت کے لئے بابا کے دروار پر مدورہ بیڑی مرگا بکرا چڑھاتے ہیں اور یہاں ہی پر بھنٹارہ کرتے ہیں اور نوراتری میں زیادہ لوگ دور سے آتے ہیں یہ بریٹا والے بابا کالا چھاتو جانتے تھے جنہوں نے کئی پرکار سے یہاں چمتکار کی اور کئی ورشوں سے یہاں انہوں نے سمادھی لے لیے جب سے بابا نے سمادھی لیے ہے تب سے لوگ یہاں آتے ہیں اور پوجہ کرتے ہیں اور بلی چڑھاتے ہیں کھیت کے بیچ میں بنا بابا کا مندر بڑا پراشین ہے دیکھیں ہماری ایک خاص رپورٹ مدیپردیش چانل ہیٹس کے ساتھ لوکیشی مالوی کی رپورٹ تو آپ کے پریبار میں کب سے ایسا کام کر رہے ہیں تو یہاں منت پوری ہوتی ہے یہاں آنے سے کچھ نہ کچھ چڑھانے سے ہر بار کچھ نہ کچھ چڑھاتے آپ سال بڑھ میں ایک دو دان یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں کوئی بکرا بکرے کی بلی چڑھاتا ہے کوئی مرگے کی چڑھاتا ہے کوئی نہ کوئی جیب کی یہاں پر بلی چڑھائی جاتی ہے تب جا کے لوگوں کی منو کامنائل پوری ہوتی ہے اور یہاں جب منو کامنائل پوری ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے بلی چڑھائی ہے اس کے بعد مرگا کو کٹا جا رہا ہے اور یہاں بنایا جائے گا اور یہاں کھائے جائے گا اور لوگوں کو بھی کھلایا جائے گا اور یہاں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں آئیے انچہ بات کرتے ہیں کہ آخر کیا قارن تھا کہ آپ نے یہاں پر جو تھا بلی چڑھائی اب کیا بھنڈارہ کر رہا ہے سب سے سب سے سب سے سپنا ہے کہ دادا جی کی دربار میں ہوں تو دو مرگے میں کیا آیا ہوں تو میری آتما تراتما کوئی یہاں جو بھی آتا ہے سب سے سب سے ایسی منوکامنائیں منوکامنائیں ہوتی ہیں دادا کے دربار میں سب سے منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں بعد جو ہے دادا پرسند ہوتے ہیں اور سب سے لوگوں کی وہ منوکامنائیں پوری کرتے ہیں جو دادا کے پاس جا کر آستہ رکھتے ہیں اور وہاں پر مانگ کرتے ہیں کہ دادا ہمیں اس ترکار کی ہماری منوکامنائیں پوری ہونا چاہیے لگتار لگ بگ کہیں نہ کہیں پوری ہوتی ہے جس کے بعد یہاں پر بھنڈارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں کیا رامر مانگل سینگ کہاں سے آئے ہیں کب سے آرہے ہیں یہاں ہوتا ہے تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں بلی چلھانے سے منوکامنائیں پوری ہوتی کیا ہوتا ہے یہاں پر پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ دادا جی میرا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر پہلے چاہتے ہیں کتنی سال سے آرہے ہیں میں دس سال سے آرہے ہیں اور ایک اور موجود ہے کیا نام ہے برجیز جی کب سے آرہے ہیں میرا بچپن ہے یہاں سے آرہا ہے کئی اہنسی منوکامنائیں آپ کی پوری ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں برجیز جی ہیں کئی منوکامنائیں ان کی پوری ہو چکی جس کو لے کر لگتار ہر سال سے لگتار اور کئی سالوں سے یہاں آرہے ہیں اور اپنی منوکامنائیں پوری کرتے ہیں یہاں پر کیسے لوگوں کی منتے پوری ہوتے ہیں اور کون لوگ آتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر سب سب ہی لوگ آتے ہیں کوئی یہ تکلیب ہے بھائی گہن کا ہے بھالک نہیں ہے تو دادا جی کرپاس یہاں بھالک بھی ہوتے ہیں پھر ان کے انہیں بھالک کے مندن کرا تھے جتنا سامان بتایا دو پکھوالے میں پوڑے جانے کی مانتا ہے ایسا بتاتے ہیں کیسا کیا ہے اس کا مطلب کب آتے ہیں لوگیں اوزیارہ پاک بولتے ہیں صاحب اوزیارہ پاک میں یہ پوڑا ہوتی ہے اب جیسے کہ یہ دیو اٹھ گئے ہیں سادھی بیہار چالے ہوئے تو پھر آپ یہاں آنا چالے ہاں پر ہو جائے گا چاہے دیو سو جاتے ہیں جب یہاں پر کوئی پوڑا ہو جانے کوئی پوڑا نہیں ہو جانے پھر ہوتا ہے کون پوڑا پوڑا پھر شروع ہو جانے وہ مانا جائے کہ جس طریقے سے گھر میں جو بیسیس دیو تا ہوتے ہیں اور دیو سونی جو گیارہ سیکہ دسی منائی جاتی ہے دیو اٹھنی گیارہ سکے ساتھ یہاں پر دادا جی کے جو ان کو جو اسٹ مان کے پوڑے جاتے ہیں جن پریباروں کے یہ گروہ ہیں ان لوگوں میں یہ ان کے یہاں پر آنا پوڑا پاڑ بند رہتا ہے مگر دیو اٹھنے کے بعد ہی یہاں پر پھر سے یہاں پر لوگوں کا آنا چالو ہو جاتا ہے اور میں آپ کو جانکاری کے لیے بتلا دوں کہ یہ جو اسٹھان ہے پیپریہ اسٹیٹ ہائیوے سے لگا ہوا یہ مکھ مارک پریشتی ہے پیپریہ سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر دوری پر یہ اسٹھان ہے اور لگ بھگ یہاں پر جو ہے پرتی دن سیکڑوں کی سنکھیا میں سردھالو آتے ہیں اور یہاں پر دادا کی منچا ہی جو چیز ہے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے اور یہاں پر ہر پرکار کی سمسیاں کا ندان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سڑک کنارے اس دیوستان کا اس طریقے سے لوگوں کی آسٹھان ہیں ہلی ہوئی ہیں ویسے اسٹھان اپنے آپ نے ایک ویسے اسٹھان ڈکنے والا یہ اسٹھان ہے کہ یہاں پر مرگا ماس مٹن اور جو بھی دادا کو کھانے پینے کی چیزیں بڑی تک لوگ یہاں پر چڑھا کے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گانجے گانجے کا ہی بتایا جارہا گانجے بھی کڑھا جاتا ہے جو بھی آدمی جیسی آستہ ہو جیسی جو جی لے کر آتا ہے اور یہاں پر آتے ہی ان کی سمسیاں کا ندان ہو جاتا ہے